نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سنترے کے چھلکے کی چائے کے بارے میں دوستوں یہ وجن گھٹانے سے لے کر دل کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے دوستوں کیا کبھی آپ نے سنترے کے چھلکے کی چائے پی ہے اگر نہیں پی ہے تو ایک بار جرور ٹرائے کریں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے آپ سردیوں میں کیا پینا پسند کرتے ہیں ہات چوکلیٹ، ادرگ والی چائے یا پھر کوئی انے چائے اگر آپ کیول یہی سب پیتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو ایک ایسی چائے بتا رہا ہوں وہ ہے سنترے کے چھلکے کی چائے یہ چائے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ چائے آپ کو کئی سواستے سمسیاؤں سے نپٹنے میں مددگار ہوتی ہے تھنڈ کے دنوں میں کنجسٹیٹ چیسٹ میں سانس لینے کی پریشانی خانسی، سردی اور بہتی ناک کے لیے بھی فائدہ مند ہے سنترے کے چھلکے کی چائے وائٹامین، انٹی آکسیڈنٹ، فلیونویڈ اور کچھ فائٹو کیمیکل سے برپور ہوتی ہے جو کی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں آئیے دوستو میں یہاں پر آپ کو سنترے کے چھلکے کی چائے کی فائدے اور اسے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں دوستو سنترے کے چھلکے کی چائے آپ کو کیسے بنانی ہے دوستو انٹی فلو سنترے کے چھلکے کی چائے بنانے کے دو طریقے ہیں تاجے اور سوکھے ہوئے اس طرح آپ کسی بھی طرح سے اس ہربل چائے کو بنا سکتے ہیں اور اس کے سب بھی پوشن پرابت کر سکتے ہیں اس کی کیول خوشبو ہی آپ کو بہت سکھ دائیک محسوس کرانے اور آرام دلانے میں مدد کرتی ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اس چائے کی دو پرمک سامگریہ ہیں سنترے کے چھلکے اور دالچینی دالچینی ایک جادوی مسالہ ہے جو سواد اور سگن جوڑنے کے علاوہ سواستے کو بھی بڑھاتا ہے کیونکہ یہ انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلمیٹری گنوں سے بھرپور ہوتا ہے تو آئیے دوستو سنترے کے چھلکے کی چائے بنانے کے لئے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک پین لیں اور اس میں تاجے یا سوکھے سنترے کے چھلکے ڈالیں اب اس میں دالچینی پاوڈر یا دالچینی کی ایک سٹک ملائیں اور اسے اُبال لیں اب اس کے بعد گیس کو کم کر دیں اور دس منٹ تک اُبالنے دیں ایک ڈھکن کے ساتھ پین کو ڈھک کر کور کر دیں اب کپ میں چائے کو ڈالیں اور گرما گرم چائے پی لیں آپ چاہیں تو اس میں شہد ملا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گرین ٹی بیک یا بلیک ٹی میں بھی سنترے کے چھلکے ملا سکتے ہیں یہ اس کے گنوں اور سواد کو بڑھائے گا اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں سنترے کی چائے کے فائدے پہلا ہے وجن گھٹانے میں ساہیق ہوتا ہے سنترے کا چھلکہ آپ کے میٹابولزم ریٹ کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ یہ فیٹ برننگ ریٹ کو بھی بڑھاتا ہے اس پرکار شریر کے ایکسرا فیٹ کو برن کرنے میں مدد ملتی ہے اتنا ہی نہیں اس میں انٹی انفلمیٹری ایجنٹ ہوتے ہیں جو پاچن کو بڑھاوا دیتی ہے اور آپ کو جٹرانت سمبندی سمسیاؤں کو روکنے میں بھی مدد کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سنترے کے چھلکے کی چائے کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بناتے ہیں دوسرا فائدہ ہوتا ہے ہٹدے سواستے سرکشت رکھتا ہے سنترے کے چھلکے میں فلیپریڈین نامک فلیونویڈ ہوتا ہے جو بلڈ پریشر اور اچھے کولیسٹرول کو نیانتریت کرنے کے لیے اچھا ہوتا ہے یہ چائے ایک دوہ کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تیجی سے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے تیسرا ہے کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے بہت کمی لوگ جانتے ہیں کہ سنترے کے چھلکے میں شکتی شالی کینسر سیل ڈیسٹروئر گن ہوتے ہیں یہ مانم شریر میں کینسر کوشکاؤں کے وکاس کو روکنے میں مددگار ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ سنترے کے چھلکوں کا کسی بھی روپ میں نیامیت سیون کرنے سے توچھا کے کینسر کا خطرہ کم ہو سکتا ہے چوتھا ہے کول فلو میں مددگار ہوتا ہے سنترے کو سواستے پرت فلو میں گنا جاتا ہے لیکن جتنا اس کا گودہ اچھا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا چھلکہ بھی فائدمند ہوتا ہے ریسرچ کے انسار سنترے کے چھلکے سے بنی چائے آپ کی پرتی رکشہ اور میٹابولزم کو بڑھاوہ دینے میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ اس سے آپ کو کول فلو سے نپٹنے میں مدد ملتی ہے یا آپ کو بندناک اور سردی خاصی میں بھی مدد کرے گا تو دوستوں یہ تھی آج کی جانکاری ایسے ہی اور ہیلتھ کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں